تو دوستو اگر آپ کی بھی ویڈیوز پہ ویو نہیں آ رہا اور آپ کی ویڈیو چلنے سے پہلے ہی روک جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو کو لشت تک واج کر لینا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں ایسی ٹرک بتاؤں گا آپ کو جس کے جریعے آپ کی ویڈیو لٹرلی وائرل ہو جائے گی کیونکہ آج کی اس ویڈیو کا ایکسپیرمنٹ میں نے خود نے کر کے دیکھا تھا اور ابھی میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کے آگیا ہوں تو گائیز میں آپ کے سامنے ہوا وائی میں باتیں نہیں کر رہا ہوں میں بلکل صحیح بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میری ویڈیو کو لشت تک واج کرنا جس کے جریعے آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویڈیو کو وائرل کیسے کرا سکتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس پر لٹرلی سات آٹھ دس ویو آنے کے بعد میں ستر آٹھارا ویو آنے کے بعد میں ویو ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ویڈیو وہیں پر رک جاتی ہے ہماری پچاس ہٹھ ویڈیو کے اندر سے ایک ویڈیو ایسی ہوتی ہے جو سوک روز کرتی ہے اور باقی کی ویڈیو پچاس تیس پچاس تیس پچیس اس کے اندر کرائیت اتنے کے اندر ہی رک جاتی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کی یہ پریشانی ختم ہونے والی ہے کیونکہ آپ میری ویڈیو کو دیان سے دیکھ لینا آج کی اس ویڈیو میں میں یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویڈیو کو صحیح طریقے سے وائرل کیسے کر سکتے ہیں آپ بوشٹ کیسے کر سکتے ہیں آپ کو ویڈیو بوشٹ کرنا نہیں آتا ہے کیونکہ آپ ایک نئے کریٹر ہے اور جب میں بھی ایک نیا کریٹر تھا جب میں نے یوٹیوب شروع کیا تھا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا دیرے 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 experience بڑھا دیرے دیرے کام کرتے ہوئے میرے کو ٹائم ہوا تو میرے کو اپنے آپ یوٹیوب کے فیچرز کے بارے میں پتا لگنے لگیا اور باقی جب یوٹیوب مونٹائز ہو جاتا ہے تو جو یوٹیوب پارٹنر پروگرام کے سجد سے ہوتے ہیں مطلب YPP والے ہوتے ہیں مطلب جن کا چینل مونٹائز ہو جاتا ہے ان کے پاس جو سوچنا ہوتی ہے وہ تھوڑی پہلے آنے لگ جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ یوٹیوب میں آپ اپنی ویڈیو کو بوشٹ کر کے اور اچھے خاصے ویو کیسے لاسکتے ہیں تو آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے آپ نے میری ویڈیو کو لاشٹ تک واج کرنا ہے اور دھیان سے دیکھنا ہے اگر ویڈیو کو سکپ کیا تو آپ کی کریئر بھی سکپ ہو جائے گا کیونکہ آپ کا کوئی ایسا ٹرک مس ہو جائے گا یا کوئی میری ویڈیو کا ایسا پارٹ مس ہو جائے گا جو آپ دیکھنے سے رہ جاؤ گے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ بھائی ہے ہماری کل کی ویڈیو کے وینر اور ان کے چینل کا لنک میں نے اپنی کمیلٹی میں شیئر کر دیا ہے تو آپ ان کو جا کے سپورٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو بھی اپنا چینل بلکل فری میں پرموٹ کرنا ہے تو آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیو کے نیچے پیارا سا کمنٹ کرنا ہوگا جس کے جریعے میں ایک رینڈم کمنٹ کو اٹھا کے اور اس کا چینل پرموٹ کرتا ہوں جی ہاں گائز آپ بھی اس طریقے سے اپنا چینل فری میں پرموٹ کروا سکتے ہیں تو گائز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور زیادہ ٹائم آپ کا برباد تو گائز آپ کو میرے سائیڈ میں ابھی سکرین چلتی دکھائی دے رہی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے گائز آپ نے سب سے پہلے اوپن کرنا ہے اپنا وائی ٹی سٹوڈیو اپلیکیشن کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جب ہم یوٹیوب پر کام کرتے ہیں تو وائی ٹی سٹوڈیو اپلیکیشن ایک ماطر ایسی اپلیکیشن ہے جو ہمارے بہت ہی کام آتی ہے تو گائز آپ نے کیا کرنا ہے وائی ٹی سٹوڈیو اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے پھر سے ایک نیا انٹرفیس جو اوپن ہو جاتا ہے تو گائز نیا انٹرفیس ہونے کے بعد میں اب آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پر کیا کرنا ہے تو گائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو کے یہ جو تین ٹک دکھائے گئے ہیں یہ تینوں کے تینوں گرین ہے تو میں اس ویڈیو کو نہیں چھیڑ چھار کروں گا تو گائز نیچے چلتے ہیں اور اس ایرو پر ٹیپ کرتے ہیں تو ایرو پر ٹیپ کرنے کے بعد میں یہ دیکھ سکتے ہیں میری اس ویڈیو کا ایک ٹک تو ڈاؤن ہے پرنتو دو جو ہیں یہ گرین ہے تو میں اس ویڈیو کے ساتھ بھی چھیڑ چھار نہیں کروں گا اس طریقے سے میرے کو ایک ویڈیو ڈونڈ نہیں ہے تو میں کونٹنٹ والے سیکشن میں آ جاتا ہوں یہاں پر آنے کے بعد میں میری ایک ویڈیو ہے جس کے اوپر میرے جو ویوز ہیں وہ ڈاؤن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میری یہ ویڈیو ہے جس کے اوپر یہ جو دونوں ٹک ہے وہ ڈاؤن ہے اور یہ ایک جو ٹک ہے یہ گرین ہے ایک تو نیچے والا گرین ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پرنتو اوپر کے دو جو ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہماری ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے تو گائز اس پہ ٹیپ کر لیتے ہیں ٹیپ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے پھر سے ایک نیا انٹریفیس ہویا اوپن ہو جاتا ہے تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں میری یہ ویڈیو کی پرفورمنس ہے جس کے اندر 48 hours کے اندر 0 view آ رہے ہیں مطلب یہ ویڈیو پوری طرح سے روک چکی ہے یہ ویڈیو گرو کرنا بند کر چکی ہے اس لیے وہ جو ٹک تھے تینوں وہ ڈاؤن ہوئے ہوئے تھے تو گائز اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو جیسا جیسا میں بتا رہا ہوں آپ نے ٹھیک ویسا کا ویسا ہی کرنا ہے تو گائز آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اوپر دیکھو گے تو ریچ والا اوپشن آپ کے سامنے دیا گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ریچ والے اوپشن پہ ٹیپ کر لینا ہے ٹیپ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے پھر سے ایک نیا انٹریفیس ہویا اوپن ہو جاتا ہے تو گائز اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں میری اس ویڈیو کے امپریشن تو ایک ہزار سات سو لوگوں کے سامنے گئے تھے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ویوز کس طریقے سے ہیں how viewers find this video مطلب viewers نے آپ کی ویڈیو کو کس طرح سے کھو جا یا آپ کی ویڈیو ان کے سامنے کیسے ملی تو گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے جو ویوئرز ہیں اس ویڈیو کے جو ویورز ہیں ان کو میری ویڈیو جیدہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جیدہ پرپل کلر کا ڈارک دکھائی دے رہا ہے یہ براؤزر فیچر کا اوپشن ہے مطلب یہ ویڈیو جیدہ براؤزر فیچر سے دیکھی اور اس سے کم دیکھی سجیسن میں مطلب یوٹیوب نے سجیسٹ کی تھی ویڈیو خود نے اور یہ بارہ پرسنٹ لوگ ایسے تھے جو میرے چینل کے اوپر مطلب میرے چینل پیج کے اوپر آ کے دیکھ گئے ہیں اور نوٹیفکیشن سے اور ادر سے اس طریقے سے آپ اپنا گراف دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اگر آپ کی ویڈیو سے براؤزر فیچر سے ویو آ رہے ہیں تو آپ نے براؤزر فیچر والا جو بوشٹ ہے وہ لگانا ہے اگر سجیسن سے آ رہے ہیں سجیسن والے چینل پیج سے اگر یہ سارے کے سارے آ رہے ہیں تو آپ کو میں بتاتا ہوں ایک رام بان علاج جس کے جریعے آپ اپنی ویڈیو کو وائرل کرا سکتے ہیں گروہ کرا سکتے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں گائز میں ہوا ہوای میں نہیں بولا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے نیچے کی طرف سکرول کرنا ہے تو گائز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میری ویڈیو سے سرچ سے کم ویو آنے کے نتیجے یہ ہیں یہ اگر سرچ سے ویو آئے ہوتے تو میری ویڈیو کے یہاں پر ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ ٹیکس دی ہوتے کیورٹس دی ہوتے یہ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب سرچ مطلب یوٹیوب سرچ سے کتنے ویو آئے اور کس طریقے سے لوگوں نے سرچ کیا سرچ کیا ہی نہیں آئے نہیں سرچ تو کیا سرچ کریں گے تو گائز اب نیچے چلتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے مطلب یہ ویڈیو کن کن ویڈیو کے نیچے سجیسٹ ہوئی ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں ان پہ ٹیپ کر لیتا ہوں ٹیپ کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ساری کی ساری ویڈیو ہیں ان کے نیچے میری یہ ویڈیو سجیسٹ ہوئی تھی تو گائز یہ ایک ویڈیو تو نیچے ہی نیچے میری ہے اس کو تو پڑی رہنے دیتے ہیں صورت یہ جو اوپر کی اوپر کی ویڈیو ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کی ویڈیو کو وائر لگرانے میں آپ کی ویڈیو کو گرو کرانے میں تو گائز اب آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹرک بتاؤں گا جس کے جریعے آپ اپنے چینل کو بوشٹ کرا سکتے ہیں تو گائز اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو اوپر کی ویڈیو ہے اس کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں جیسے منوزدے بھائی کی ہماری ویڈیو آ چکی ہے یہاں پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کے اوپر ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد میں یہ آپ کو ریڈائریکٹ کرے گا یوٹیوب اپلیکیشن کے اندر یوٹیوب اپلیکیشن کے اندر ریڈائریکٹ کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے یہاں پہ شیئر والا اوپشن جو ہے آ چکا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے شیئر والے اوپشن پہ ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کا جو لنک ہے یہاں پہ آپ کے سامنے کوپی کرنے کا اوپشن آ چکا ہے آپ اس ویڈیو کا لنک کوپی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کا لنک کوپی کر لینا اور یہاں سے کر دینا ہے بیک ساری اپلیکیشن کو یہاں سے بند کر دینا ہے اور اب بند کرنے کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے وائی ٹول اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو ایزیلی بائے کر سکتے ہیں یا اس کے کوئی پیسے تو لگتے نہیں آپ نے انسٹالی کرنی ہے اپلے سٹور پہ جا کے اس کو انسٹال کر لینا تو آپ نے کیا کرنا ہے وائی ٹول اپلیکیشن کو اپن کرتے ہیں اپن کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اس طریقے کا انٹر فیس اپن ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کو یہاں پہ آپ کا سرچ والا بار دکھایا گیا ہے جس کے اندر آپ کوئی بھی مطلب انٹر ویڈیو چینل یو آرل اس کا مطلب ہے آپ یہاں پہ اپنے چینل کا یا ویڈیو کا یو آرل یا لنک کوپی کر کے اور پیسٹ کر سکتے ہیں تو آپ میں کہہ کرتا ہوں وہ جو لنک میں نے وہاں پہ کوپی کیا تھا اس کو یہاں پہ پیسٹ کر کے اور اس کے سامنے جو گو والا اپشن ہے اس پہ ٹیپ کر دیتا ہوں ٹیپ کرنے کے بعد میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کی منوزدے بھائی کی ویڈیو کی شاری پرفورمنس یہاں پہ آ چکی ہے یہاں پہ ویڈیو کی پرفورمنس کیسے آئی ہے یہاں سے آپ اس کے ٹائٹل کوپی کر سکتے ہو کوپی کی ویڈیو کیا کرنا ہے یہاں سے اس ویڈیو کے کی ورڈ کو کوپی کر لینا ہے کی ورڈ کو کوپی کرنے کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے بے کر لینا ہے بے کرنے کے بعد میں آپ نے کیا کرنا وائٹی سٹوڈیو اپلیکیشن کے اندر آ جانا ہے آنے کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ بے والا اپشن آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا تو اس پر ٹیپ کر لیتے ہیں ٹیپ کرنے کے بعد میں اس ویڈیو کا پھر سے بے کر لیتے ہیں اور بے کرنے کے بعد میں یہ پینسیل والا آئیکن دیا گیا تو اس پر تیپ کر لیتے ہیں تیپ کرنے کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے ڈسکرپشن والا ہے جو فیچر ہے اسے اوپن کر لینا اور نیچے کی طرف سکرول کرنا ہے آپ کو ایک بات خاص دیان رکھنی ہے آپ کے جو ہیش ٹیک ہوتے ہیں اس سے پہلے یہ ٹرک اپلائی کرنا ہے ہیش ٹیک سے پہلے آپ نے کیا کرنا یہاں پہ تیپ کر کے اور یہاں پہ سپیس دے لینا ہے پیس دینے کے بعد میں یہاں آپ نے جووٹ کوپی کیا تھے وہ یہاں پر پیسٹ کر دینے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے جوٹ پیسٹ کر دیئے ہیں سارے کے سارے اب میں کیا کرتا ہوں پھر سے اسی اپلیکیشن کے اندر چل رہ جاتا ہوں چلی جانے کے بعد آپ کے سامنے یہ دوبارہ اوپن ہو جاتی ہے اس کے اندر آپ نے دوبارہ اس لنک کو ڈال دینا ہے تو میں لنک کو ڈال دیتا ہوں اور یہاں پر آپ ہماری ویڈیو کا دوبارہ سے data ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے تو گائز اب میں کیا کرتا ہوں پہلے میں نے اس کے keyword copy کیے تھے پرانتو اب اس ویڈیو کا title بھی copy کرنا ہے تو گائز میں یہاں پہ اپنا title copy کر لیتا ہوں copy کرنے کے بعد میں گائز یہاں پہ copy ہو چکا ہے تو اس application کو کر دیتے ہیں بند اور اس application کو open کر لیتے ہیں ویٹی سٹوڈیو کو تو گائز اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جسٹ جو آپ نے tag لگائے تھے جو آپ نے tag اس میں paste کیے تھے اس سے ایک space دیکھیں نیچے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنا جو اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد میں اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں یہ تو تھا ایک ویڈیو کا چلو میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا پرانتو آپ نے ایک نہیں جتنی ویڈیو چار یا پانچ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا آپ نے ان چار یا پانچ ویڈیو کا ٹائٹل اور یہ ٹائگس ہے یہ یہاں پہ کوپی کر لینا ہے کیونکہ ان کی ویڈیو جب گروہ کرے گی تو اس کے نیچے ریکومنڈ میں آپ کی ویڈیو گروہ کرے گی یہ فیچر ہوتا ہے جس کے جاریے آپ اپنی ویڈیو کو بوشٹ کرا سکتے ہیں اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو آپ کو اتنا پتہ ہوگا بڑے کریٹر کی ویڈیو کے ٹائٹل ٹائگ ڈسکریپشن کوپی کر کے اس کے اندر لگا دیتے ہیں تو اپنی ویڈیو بھی اس ویڈیو کے نیچے گروہ کرنے لگ جائے گی کیونکہ سارا کچھ سیم ہونے کے کارنے ہماری جو سو پرسینٹ ویڈیو ہے یہ گروہ کرے گی کیونکہ جو بڑے کریٹر کی ویڈیو اگر وائرل ہوگی اگر اس کے سو کے ویو آئیں گے تو ہماری زیادہ نہیں میں بولوں گا ایک بڑا سا ایڈیا بولوں گا ٹونٹی کے ویوز تو آئیں گے زیادہ نہیں بولتا تو بیس کے ویوز تو آپ لے جاؤ گے تو گائز اس طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ بیک والا اوپشن دیا گیا ہے سیو کرنے کے بعد میں گائز اب آپ کی یہ ٹریک جو ہے اپلائی ہو چکی ہے تو آئی ہوپ آپ کو میری ساری باتیں سمجھائی ہوگی تو گائز اس طریقے سے آپ نے کام کرنا اور پھر دیکھنا آپ کی ویڈیو رات و رات وائرل ہونا شروع ہو جائے گی تو گائز اگر آپ کو میری باتیں سمجھائی ہے اگر آپ کی میری ویڈیو سے آپ کی ہیلپ ہوئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں جرور بتانا تینکیو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے کونٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لئے جاہند وندے ماترم موسیقی